بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم مولا بالفضل اللہ باس میں موجود میوزیم میں حرم سے متعلق کچھ نوادرات رکھے ہوئے ہیں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان کی زیارت کروا سکنے سب سے پہلے یہ جو آپ کو چھوٹی سی جالی نظر آ رہی ہے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مقامیں قفل عباس دہاں پہ مولا کے بازو کلم ہوئی تھے وہاں پہ نہ سکتے ہیں کافی پرانی ہے یہ یہ سامنے جو آپ کو تاج نظر آ رہی ہے عراق مشہور نوحہ خان باسم کربلائی کو قازمین سے بطور انام ملا تھا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر تاج حرم میں رکھ دیا کہ تاج ہمیشہ سرداروں کی سر پہ اچھے لگتے ہیں اور میرے سردار اب الفضل ہیں لہٰذا میں یہ تاج حضرت اب الفضل العباس کو حدیعہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ یہاں اگر پیچھے دیکھیں تو آپ کو یہ گمبت کے کچھ حصے نظر آئیں گے جن کے اوپر جو ہے وہ گولیوں کے نشان اور یہ مولا عباس کی زیارت لکھی ہے سونے کے پانی سے یہ جو آپ کو گمبت کے حصے نظر آ رہے ہیں یہ انتفاضہ شاوانیہ جب صدام ملاؤن نے شہر مکجس سے کربلا پہ حملہ کیا تھا یہ اس وقت کیا سا رہی ہے میں آگے چل کے آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں یہ حرم کے کچھ پرانے شمادان رکھے ہوئے ہیں یہ حرم کا کافی پرانا جو ہے وہ نیچے جو مولا کی اصل طربت ہے وہاں پہ جو گیٹ تھا یہ وہ ہے اور یہاں اس سے آگے جو ہے آپ کو کافی اصلحے دیکھنوں کو ملیں گے جس میں تلواریں ہیں تیر ہیں اور یہ زرہ رکھی ہے یہ بہت ساری تلواریں ہیں اور آگے جو ہے وہ بہت زیادہ اصلحے ہیں اکثر مومنین سمجھتے ہیں یہ شاید واقعہ کربلا کے ہیں نہیں یہ بعد میں اکثر جو یہاں پہ تلواریں ہیں یہ عثمانی سلطنت مغلیہ سلطنت اکثر جو بادشاہ جو عقیدت والے ہوتے تھے وہ جنگ پہ جانے سے پہلے یہ منت مانتے تھے کہ اگر ہمیں فتح ہوگی تو ہم جو ہے وہ اپنی تلوار مولا کی بارگاہ میں ہدیعہ کریں گے تو اس قسم کے ویسے جو ہے وہ آخر میوزیم ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو وہ حرم سے متعلقہ نہیں ہیں مثلاً ابھی یہ سامنے آپ کو کچھ اصلے نظر آئیں گے یہ بھی حرم سے متعلقہ نہیں ہے یہ سامنے حرم کے پرانے شمادان رکھے ہوئے ہیں حرم میں روشنی کرنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے تھے یہ شہر مقدس کرولا کی پرانی تصویریں ہیں مولا باس کے حرم کی کہ پہلے امارت کیسی تھی آہستہ آہستہ پھر امارت کیسے بنائی گی یہ وہ ساری تصویریں ہیں یہ آگے بھی کچھ شہر کرولا کی پرانی تصویریں ہیں مولا باس کے مرکد کی اور کرولا سٹی کی یہ نیچے جو تصویر ہے یہ اصل جہاں پہ مولا کے مرکد ہے یہ آپ کو اس ٹائل کے اوپر بھی گولیوں کے نشان نظر آ رہے ہیں یہ نیچے دروازہ ہے جلا ہوا اور آگے یہ گمبت سارا یہاں پہ لسی ڈی پہ سارے مناظر دکھائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں بین الحرمین میں فوجی جو ہے وہ ٹینک لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی گستاخی کی تھی مولا انہوں نے مولا باس علیہ السلام کے حرم کی یہ جو آپ گمبت کا جلا ہوا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی حصہ جو ویڈیو میں دکھایا جا رہے ہیں یہ انتفاضہ شابانیاں اگر آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو مکمل ویڈیو مل جائے گی کتنے معصوم بچوں کا اور کتنے مظلوم شیعوں کا قتل عام کی انہیں حرم میں گھس کر یہ اس وقت کا علم ہے اور یہ وہ زیارت مولا باس کی دکھی ہے یہاں سے آگے حرم کی وہ کچھ پرانی گھڑیاں رکھی ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے حرم میں ہوتی تھی اور یہ بھی کچھ حرم کے متعلقہ شاید چیزیں ہیں اور یہ جو ذریعہ آپ دیکھ رہے ہیں مولا اب الفضل العباس کی پرانی ذریعہ جو آج سے سو سال پہلے مولا عباس کی قبر اثر پر نصب تھی اندر جو قبر والا حصہ ہے وہ بالکل مختصر ہے اس میں یہ حرم کے لاکھ رکھے ہوئے ہیں تالے جو تھے یہ علم رکھے ہوئے ہیں یہ بھی علم ہے اور یہاں پہ یہ خانہ کعبہ کا کپڑا ہے جو خانہ کعبہ کا کپڑا ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قوید کے مومنین نے مولا عباس کے حرم کو حدیعہ کیا تھا وہ یہاں پہ رکھا ہوئے ہیں یہ آگے بہت ہی قدیمی کچھ خطی نے اس کے رکھے ہوئے ہیں کتابوں کے جو بہت ہی قدیم اور نایاب ہیں ان میں آگے چل کے ایک دو چیزیں بہت اہمہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت پرانی کتابیں رکھیں ہیں جو خطی نسخیں ہیں ہاتھ سے لکھئے کتابیں وہ رکھیں ہیں یہاں پہ یہ ساتھ شاید اسی کے بارے میں پچھ لکھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں حرم کی جلد پہ قرآن کی آیت لکھی ہی ہے جس کی تاریخ جو ہے وہ پہلی صدی حجری کی طرح پلٹ دیا یعنی صحابہ اکرام کے زمانے میں آئمہ کے زمانے میں یہ لکھی گئی خط کوفی میں حرن کی جلد پہ لکھی گئی اور یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی خط کوفی میں حرن کی جلد پہ لکھی قرآن کی بعض آیات ہیں جن کی کتابت جو ہے وہ منصوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کہای ہو جاتا ہے کہ یہ امام زین العابدین کے ہاتھ سے لکھی ہی آیات ہیں اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات ہیں خط کوفی میں اور یہ بھی حرن کی جلد پہ خط کوفی میں کچھ آیات قرآنی لکھی ہیں سورہ علی عمران کی جن کی تاریخ جو ہے وہ دوسری صدی ہجری کی طرف پلٹتی ہے یعنی دوسری صدی ہجری میں آج سے بارہ سو سال پہلے یہ آیات لکھی گئی یہ توراسِ کرولا آپ اس کو کہیں یعنی کرولا کی عزاداری کا ورثہ آپ کہیں جن مومنین نے آشور کرولا میں کیا ہے وہ اس کو پہچانیں گے عراق میں ابھی تک عزاداری اسی انداز میں کی جاتی ہے اور یہ یہاں پہ عراق میں موجود تمام حرم محای مطاہرہ کے علم مبارک رکھے ہوئے ہیں ہر حرم کا ان میں علم ہے اور یہاں پہ یہ کچھ نایاب کالین رکھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جہاں وعیرانی مومنین نے حدیعہ کیے ہیں حرم مطاہر حضرت عبدالفضل العباس کو یہ مولا عباس سے منصوب تصویر بھی کالین پہ بنائے گی ہے اور یہ یہاں پہ سمندری جانوروں کے کچھ فوسلز رکھے ہوئے ہیں میوزیم میں یہ وہ یہ پرانی ذریعہ سرکار عبدالفضل العباس کی جوہاں سے سو ڈیڑ سو سال پہلے مولا عباس کی قبر اثر پہ نصب تھی زیارت کریں مولا آپ سب کو بھی جلد زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ سب کی نعابت میں مولا کی بارگاہ میں نائب زیارت ہوں اور دعا گو ہوں باب الحوائز اب الفضل العباس آپ تمام مومنین کو جلد اپنی زیارت نصیب فرمائے اور سکائے حرم کے حرم کے میوزیم میں یہ مشکیزہ رکھا ہوا ہے جو ہمیں پیاسے بچوں کی پیاس یاد دلاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آجل فرجم اور اسی کے ساتھ ہی یہ ایکزٹ گیٹ ہے جیسے آپ نکلتے ہیں سامنے مولا کے حرم کا روحانی منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے دعا گو ہوں باب الحوائز کے حرم میں مولا آپ سب کو جلد اپنی زیارت نصیب فرمائے آپ کی تمام حاجات تمام دعائیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر میں آپ سب کی درستے باب الحوائز کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکہ یا ابل فضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا کمر بنی حاشم السلام علیکہ یا باب الحوائز میرے مولا آپ سب کو جلد اپنی زیارت نصیب فرمائے اور آپ جتنے مومنین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مولا آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے مولا آپ کو اسی برس زیارت کربلا نصیب فرمائے اللہم سل على محمد و آل محمد و عجل فرجہوں و لعن عدووہوں یا کاشف الكربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین یا باب الحوائز ابن فضل العباس ابن امیر المومنین موسیقی